دوستوں مارکیٹ میں لاتاد ایسے فوڈ آئیٹمز موجود ہیں جو آج ہماری روز مرہ غزہ کا حصہ بن چکے ہیں جن میں ایک پیٹ مکھن بھی ہے لیکن ہمارے بہت کم دوستی یہ جانتے ہوں گے کہ اسے فیکٹری میں کن کن اجزاء کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے سو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے تمام پروسس سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے قبل ہم اس بھی روایت درخواست کریں گے کہ آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو عزراہ کرم ابھی اس خوشکوار عمل سے گزر کر ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں ناظرین موترم ایک وقت تھا جب ہماری بزرگ خواتین یہ قدرتی غزہ اپنے ہاتھوں سے گھروں میں تیار کیا کرتی تھی لیکن یہ ایک فطری عمل ہے کہ دنیا وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج مکھن سازی باقاعدہ ایک سنت کی شکل اکتیار کر چکی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جدید مشینوں کی مدد سے اسے فیکٹری میں کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے اس کا آگاز مل کولیکشن یعنی دودھ اکھٹا کرنے سے ہوتا ہے جس کے لیے نہ صرف کمپنی نے اپنی ڈیری فارمز قائم کر رکھے ہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پر مختلف مقامات سے فیکٹریوں کی گاڑیاں ٹانوں کے حساب سے دودھ اکھٹا کرتی ہیں اور فیکٹری پر پہنچانے کے بعد اس دودھ کا باقاعدہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے مصوت رپورٹ آنے کے بعد اس دودھ کو بڑے بڑے سٹوری سیلونز میں بند کرنے کے بعد اس کو ہر قسم کے جراسیم سے پاک کرنے کے عمل سے گزارا جاتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف اس میں موجود سارے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں بلکہ بالائے یعنی کریم کو بھی دودھ سے الگ کر لیا جاتا ہے جس کو پھر چودہ ڈگری پر آٹھ گھنٹے کے لیے میچور کیا جاتا ہے اور جب یہ تیار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو انتہائی تیز پریشر پر گھمایا جاتا ہے اور اس عمل سے اس کریم سے خالص مکھن کو الگ کر دیا جاتا ہے جس کے بعد باری آتی ہے اس کے نمکین ذائقے کی جس کے حصول کے لیے اس مکھن کو بلینڈر میں بھیج کر ایک مقصود مقتار میں نمک ملا دیا جاتا ہے ناظرین نمک ملا دینے کے بعد آخری دفعہ پھر اس کو ٹیسٹ کے مراحل سے گزارا جاتا ہے کوالٹی اتمنان کے بعد اس مکھن کو پیکنگ کے شعبے میں بھیج دیا جاتا ہے اس کی پیکنگ بھی یقیناً ایک دلچسپ عمل ہے جہاں ایک مشین بٹر پیپر کو بچھاتی چلی جاتی ہے جبکہ ایک نوزل سے نکلتا ہوا مکھن اس پر پھیلتا چلا جاتا ہے جس کو اگلے مرحلے میں اسی مشین کے مدد سے مطلوبہ سائز کے مطابق کٹ لیا جاتا ہے جبکہ دوسری مشین بغیر کوئی وقت ضائع کیے اس کو پیک کر دیتی ہے اور یوں آخر میں اس کو مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے جو کہ آپ کے اور ہمارے دسترخان کی زینت بن جاتا ہے موترم ناظرین اس کے علاوہ مکھن کو مونگ پھلی کے ذریعے بھی تیار کیا جاتا ہے جسے روحے عام میں پینٹ بٹر کہا جاتا ہے جس کے لیے ہر بڑی کمپنی اپنے ذریف آنس میں مونگ پھلی کی کاشت کرتی ہے اور فصل تیار ہو جانے کے بعد اس کو ایک ہارویسٹنگ مشین کی مدد سے کٹ کر اس کے دانوں کو فکری تک لایا جاتا ہے جہاں سب سے پہلے ان کی دھلائی کرتے ہوئے انہیں صاف کرتے ہوئے ایک مشین میں بھیجا جاتا ہے جو ان دانوں سے چھلکے کو الگ کر دیتی ہے جس کے بعد ان دانوں کو بوریوں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے اور اب ان دانوں سے مکھن بنانے کے بقاعدہ عمل کا آغاز ہوتا ہے دوستو مکھن بنانے کے لیے مونگ پھلی کے ان دانوں کو ایک روستر مشین میں بھیج دیا جاتا ہے اس موڑ پر اس روستر مشین کا ٹیمپریچر تین سو بیس ڈگری تک مقرر کیا جاتا ہے جس میں سے گزرنے کے بعد ان دانوں میں ایک لذیذ اور کشکوار ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے تک ان دانوں کو اس پروسس سے گزارتے ہوئے ان کی باقی ماندہ چھلکے بھی اتر جاتے ہیں جس کے بعد ان کو ایک گرائنڈر مشین میں بھیج کر ان کو باریک صفوق کی شکل میں پیسے ہوئے ان میں حسب زائقہ نمک بھی شامل کر دیا جاتا ہے جس کے بعد مرحلہ آتا ہے اس کی پیکنگ کا جس کے لیے ایک مشین پر لاتادات جارز رکھ دیے جاتے ہیں جو کہ کنوینئر بیلٹ کے ذریعے چلتے ہوئے جب ایک نوزل کے نیچے سے گزرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکھتے ہیں تو اس میں سے نکلنے والا مکھن انہیں بھر دیتا ہے اور پھر اگلے مرحلے میں ان پر ڈھکن چڑھاتے ہوئے انہیں بند کر دیا جاتا ہے اور آخر میں ان جارز یا بیکٹ پر کمپنی کا لیبل چسپاں کرتے ہوئے مارکیٹ میں فروکس کے لیے بھیج دیا جاتا ہے پیارے دوستوں کٹ کیٹ چوکلیٹ ایک ایسا نام ہے جس سے نہ بچے اور بزرگ بلکہ قریب قریب ہر مرد و زن واقف ہے اور بسات بھر اس سے لطفان دوست بھی ہوا جاتا ہے لیکن بہت کم دوست اس راز سے واقف ہوں گے کہ یہ لذیذ ترین چوکلیٹ فیکٹری میں کس سے تیار کی جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی تیاری کس قدر دلچسپ اور حیرت انگیز ہے پہلے قدم پر کٹ کیٹ کے ویفرز کو بیکنگ کے عمل سے گزار کر ایک کنوینیر بیلٹ کے ذریعے ان کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے جس کے بعد ان ویفرز کو ایک اور کنوینیر بیلٹ پر چڑھاتے ہوئے ان پر سینڈوچنگ کوٹڈ کی جاتی ہے اور پھر تین ویفرز کو ایک دوسرے کی اوپر رکھتے ہوئے ان کو یکجان کر لیا جاتا ہے اور پھر اگلے عمل میں ان پر چاکلیٹ کی کوٹنگ کی جاتی ہے جن کے لیے ان ویفرز کو اگلی ماشین میں بھیجا جاتا ہے جو کہ ان پر چاکلیٹ کی تیہ چڑھا دیتی ہے اس موڑ پر اگرچہ عملن چاکلیٹ تیار ہو چکی ہے لیکن ابھی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کاٹنا باقی ہے اور ظاہر ہے یہ کام بھی اس جدید مشین کا منصب ہے جو کہ اسے موزن سائز میں کاٹ کر علیدہ علیدہ کر دیتی ہے ان کے تھنڈا ہونے کے بعد آخری مرحلہ ان کی پیکنگ کا ہوتا ہے جو کہ ایک مشین کے ذریعے انتہائی تیزی کے ساتھ مکمل کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کو مارگیٹ میں بھی دیا جاتا ہے امید ہے آپ سب کو کٹ کیٹ کی تیاری کا یہ دلچسپ اور جدید طریقہ پسند آیا ہوگا پیارے دوستو چلتے چلتے ذرا ان کریموں والے بسکٹ کی تیاری کا عمل بھی دیکھ لیں کہ ان کو فیکٹری میں کس طرح تیار کیا جاتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے میدے میں دیگر ایزا کو شامل کرتے ہوئے اس کو ایک مکسنگ میں مشین میں ڈال کر اس کا آٹا تیار کیا جاتا ہے جس کے بعد اس آٹے کو ایک اور مشین میں ڈال کر اگلے مرحلے کے لیے بھی دیا جاتا ہے یہ مشین اس آٹے کی ایک لمبی لیئر تیار کرتی ہے اور پھر اس کو بسکٹ کے سائز میں کاٹ لیا جاتا ہے جس کے بعد ان بسکٹ کو بیکنگ کے عمل سے گزارا جاتا ہے پکانے کے بعد ایک اور مشین حرکت میں آتی ہے چونکہ اس پر کریم کی ایک تیہ چڑھا دیتی ہے اور پھر آخر میں ایک اور مشین ان کو پیکنگ کے مراحل سے گزار کر تیار کر دیتی ہے جس کے بعد اس کو مارکیٹ میں بھی دیا جاتا ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ کیا کیجئے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا خدا نگے بان